دوستو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے کہ میں جو بھی بیڈیو ڈالوں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ساتھیوں نمازکار میں ویجے کسانا آپ سب کو یہ کی بات کہنا چاہوں گا کہ میں کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھا آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کچھ غلط خیمیاں ہیں جو ہمیں ایک دوسری سے کاٹتی ہیں پھر میں ان پر بہت جیدہ بسکس نہیں کروں گا لیکن کچھ سچائیاں ہیں جو ہمیں ایک دوسری کو جاننے بہت جیدہ ضروری ہیں بائیس بورٹ کانسپٹ آگس دوزار سترہ سے چلا ہے کانسپٹ کی خوبصورتی کو دیکھ کے یہاں لوگوں نے اپنی نوکریاں تک چھوڑ دی اپنے ویوشاہ تک چھوڑ دیئے اور تنمند ہم سے کمپنی کے ساتھ جڑ گئے سنجے باٹی نے لوگوں کو ایموسنس میں لے کے اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا کہ کبھی کسی نے بھی سوال کیا نہیں اور سوال اگر کیا تو انہوں نے اس طریقے سے پھل کے اس کا جواب دیا نہیں اسے گھما دیا ابھی جنوری دسمبر سے جو پیمن روکا ہوا تھا لوگوں میں اکروس بڑا کیجے ڈشٹک ہوئی اس اکروس کو تھامنے کے لیے کمپنی نے لگاتار دو تین دین ایک میٹنگ کی تھی جس میں باٹی جی نے یہ بولا کہ بہت بڑا ایک 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 سیڈنٹ ہوا ہے جس میں کچھ پرابلم بنی ہے اور ہم سب کو ملکے کمپنی کو سمالنا ہے ایک سیڈ میں سمالتا ہوں ایک سیڈ آپ سمالیں اسی سمیں ایک اپسن رکھا انہوں نے کہ ہم اپنی کچھ الگ ڈیزن بنا رہے ہیں ہمیں الگ بک سو ڈیڈر سو ڈاریکٹر چاہیے ہیں اور کمپنی کو بچانے کے لیے آپ میں سے کتنے لوگ تیار ہیں کمپنی کو بچانے کے لیے کچھ لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے ڈاریکٹر سپ کے ہاں کر دیا جبکہ ان میں سے کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈاریکٹر سپ کے معنی کیا ہیں کیا ان کے عدیقار ہوئے کیا کام ہوگا کسی نے کچھ نہیں پوچھا صرف کمپنی کو بچانے کے لیے ہاں کر دیا میں انس ایک طریقے سے جیسے ڈمی ڈاریکٹر بنتے ہیں ڈاریکٹر بنا دیئے وہ در چیزیں ڈشٹپ ہوئی تھی بہت سارے آسواسن دکھا کے یہ کہا کہ میں بہت جلد پیسوں کا پربند کر رہا ہوں اور آپ ماحول کو تھوڑا سا سمال لیجیے سب لوگ سب لوگوں نے اپنی اپنی ٹیم کو سمالنا سرو کر دیا کچھ لوگ دور سے آتے تھے وہ ایک دو دن رکے اپنی ٹیم کو لے کے آئے ماحول بنایا اور پھر نکل گئے انہوں نے باہر جا کر جس اسٹیٹ سے لوگ آئے وہاں اپنی ٹیم کو سمالا ہم لوگ لوگ لوگل کے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ ہم نے اور لوگوں کو بھی کوپیٹ کیا انہیں بھی سمالنے کی کوشش کی یہی کہ بھائی اگر کمپنی بنی رہے گی آپ کا پیسہ بھی ملے گا کمپنی بھی چلے گی لوگوں کا اتنا بلائن بلیو تھا کہ وہ آ کر یہ بولتے تھے کہ باتی جی پیسے بھلے ہی دو دن بعد دینا لیکن کمپنی چالو کر دو کیونکہ ہم اپنے آئے کام کرنا ہے ہم ایک کیریئر بنانا ہے فل بلائنڈ فیت کے ساتھ لوگ لگے ہوئے تھے لیکن اس سخص کے ارادے کچھ اور ہی تھے اس نے کچھ چہروں کو پبلک کے سامنے کر کے اور بیک اینڈ سے اس نے کیا کہانی رجی کیا کرنا ضرور کیا کہ کبھی چیک کے بہانے سے کبھی کس چیز کے بہانے سے ہم لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہم لوگوں کو بسواز دلاتے رہے اور سمیں نکلتا رہا اب سترہ اٹھارہ اپریل کو میری تبیت خراب ہی لگ پھر بھی تین چا دن میں لگاتا رہا آفیس میں آتا رہا بیس تاریک کو فیور ہوا میں گھر آ گیا کرنپال جی کے ساتھ کچھ پرابلم بنی اس کے بعد بھی میں ایک دن ان سے ملنے کے لئے آفیس پہنچا وہ کافی پریسان تھے یہ لوگ پھر پتیس تاریک کے ایفیر کی بات ہیں کہ جب باٹی جی آفیس آیا اور سب لوگوں سے بولا کہ بہت جلد اب ہم پتیس مہی کے بعد لوگوں کو پیمنٹ سرو کر دیں گے اور چیک کی جو پرابلم ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گی اور کچھ این ایفٹی سے بھی پیمنٹ کریں گے ہم ڈاٹا ہمارے پاس ہے اور پیمنٹ چیک سے بھی کریں گے یہی میسیج ہم نے لوگوں کو دینا سرو کر دیا انہوں نے اس طریقے سے سب ہی کو ویسواس میں لیا ہوا تھا کہ کوئی سوال نہیں کرتا تھا ہم نے کچھ سوال ان سے کیے کہ بیٹ آپ تین چار مہینے سے ہر بار ہر بار ایک وعدہ کرتے ہو آپ پروپلی بتائیے کہ پیمنٹ کس طریقے سے کریں گے اور کب کریں گے تو ہمیں کبھی کسی چیز کے پیپر کبھی کئی سیر کے پیپر کبھی کسی بینک کے پیپر دکھا کے بولا گیا کہ یہ ساری تیاری میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں یہ جو سارا کام میں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے ہی کر رہا ہوں اب ثبوت کوٹ میں مانگے جاتے ہیں نورمل لائپ جب ہم جیتے ہیں تو اس میں ہم ثبوت نہیں صرف ویسواس کے کام کرتے ہیں ہم سب کے ایموسنس ہم سب کے پیسے ہم سب کی بہاناؤں کے ساتھ جو کھلوار کیا پچیس تاریخ کے بعد سے اس نے ہم سے ملاقات کرنا بات کرنا کوئی بھی میسیج اپڈیٹ کرنا بلکل بند کر دیا بیس پچیس دن بیمار رہا اس کے بعد اسی بچ آفیس میں آگل لگی آفیس بند رہا تو آفیس میں آنا جانا بند ہوا کمپنی کا نمبر تھا وہ کمپنی نے بند کرا دیا بہت زیادہ ڈشٹب ہو گیا ریل میں ڈشٹب ہو گیا کہ جس آدمی پہ ہنڈرڈ پرسنٹ ویسواس کیا اسی آدمی نے جیسے دودھ سے مکھی نکال دیتے ہیں اس طریقے سے بیوہار کیا اور باتشیت کنی بند کر دی میں ڈشٹب تھا بہت زیادہ اس وجہ سے میں بات نہیں کر پایا کسی سے بھی جہدہ تر گھری رہا ہوں نہ تو میں کہیں بھاگا ہوں نہ کہیں چھپا ہوا ہوں اس دکھ کو پرداز نہیں کر پا رہا کہ اتنا ویسواس کرنے کے بعد کوئی آدمی اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے میں کل بھی اپنے لوگوں کے ساتھ تھا آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے خلاف ہو جاؤں گا آج میں گروی تینولیٹی برموٹرس لیمیٹیڈ اور سنجا بھاٹی کے خلاف ہر طریقے سے اپنی ٹیم کو کوپریٹ کر رہا ہوں جو بھی لیگل ایکسن لیا جا سکتا ہے وہ ساری چیزیں میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کر رہا ہوں دوستو میرا نمبر پورہ ہندوستان میں بٹا تو ایسا نہیں ہے کہ میں پوری تین فاؤن پک کر پاؤں لیمٹ ہوتی ہے لیکن میں ٹیم کے کچھ لوگوں کے ساتھ لگاتار ٹچ میں ہوں اور جو یہ دھرنا ہمارا چل رہا ہے جنتر منتر کا یہاں بھی میری ٹیم پہنچ رہی ہے یہاں بھی لوگ جا رہے ہیں تیاری میں ہیں وہاں کی ایلپین پہ بھی اپنی ٹیم کے لوگ گئے ہیں میں یہ ساری چیز اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہا ہوں میں سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے گلت نہیں کیا میں یہاں تک سوچتا ہوں کہ ایسا نہ بولو کہ کسی کا دل دکھے کرنے کی تو بات دور کی ہے لیڈر میں اور ٹیم میں کچھ لوگ آپ سی فوٹ ڈال رہے ہیں کہ لیڈر کو پکڑو یہ کرو وہ کرو کیا ہم بکھر کے کچھ پربھاو ڈال پائیں گے کمپنی پہ پریسر دے پائیں گے اگر ہم لوگ اکھتا رہیں گے تو ہم کمپنی کو بھی بڑے پریسر میں لے سکتے ہیں اور کل بھی ہم لوگ ساتھ تھے کیونکہ کل جو لوگ پہلے آ گئے تھے انہی کے ساتھ کچھ لوگ اور آئے اور ان سب لوگوں نے ملکے اس آدمی کو سڑک سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھایا جیرو سے ہیرو بنایا آج ان سب لوگوں کی بھاوناؤں سے وہ کھیل رہا ہے یہ برداس نہیں ہوگا اور اس کے خلاب مورچہ کھول کر اسے مجبور کر دیں کہ وہ پبلک کے سامنے آئے اور سب لوگوں کا پیسہ دیں دھنیوار مورچہار да مورچہ گرہ 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 گرہ